بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ سموسہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کھائے اور پیٹ بھر جائے اور کھانے کا مزہ آ جائے ایسے کرسپی اور بہترین پیسٹری والی روٹی جو آپ کھائیں تو دل بھر جائے بیکری والی وہ جو پیسٹری بزار کی جو ہوتی ہے بنی ہوئی چچڑی سی چھوٹی سی اس کو بھول جائیں آپ گھر میں بنائیں روٹی بھی سموسے کی اور مسالہ بھی اور گھر میں ایسا کیمہ سموسہ بنائیں کیا ہی بات ہے ایک دفعہ بنائیں آپ سٹاک کر لیں فریز کر لیں اور پھر پورا مہینہ کھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سٹف کیمہ کیسا بہترین اندر سے جو ہے ماشاءاللہ ایسا سموسہ ہے یہ کہ ایک آپ نے پلیٹ میں ایک رہ کے کھا لیے تو بس پھر سارا دن آپ کو اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بہت ہی لذیذ اور بہت ہی شاندار ہے اور چلیے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی روٹی بھی گر میں بنانی کیسے بنائی جاتی ہے اس کو کیسے فیلنگ کیا جاتا ہے اور کیسے سٹور کی جاتا ہے دیکھیں ایک دم بالکل خستا ہے اس کی پیسٹی جو ہے روٹی کی تو یہ جی ہم نے لے دیا ہے ایک کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے ہم نے اس میں ہم نے دو گلاس پانی ڈال دینا ہے تو اس کو ابھی ہم نے جی آرام رام سے اوپر سے سارا اس کو کھول لینا ہے کیونکہ یہ اگر ڈلے ڈلے بن کے ایسے پک جائے تو پھر سخت ہو جاتے ہیں تو نرم ہی ہوتے اس لیے دو گلاس پانی ہم نے اسی لیے اس میں ڈالا ہے یہ پانی کے سارا نرم ہو کے کھل جائے گا پورے کیمہ کو ہم نے کھول لینا ہے تو ایک بڑے سا اس کا پیاز ہم نے اس میں چوب کر کے ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر سے مار کے اس کو بھی پیاز کو بھی کھول لیں گے کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو پھر ہم نے اسے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ کیمہ ابھی بھی ہم نے اس کو اچھی طریقے سے کھولنا ہے اس کو جب بھی ہم ملائیں اس کو ساتھ میں جوڑ موٹے ڈال دینا اس کو کھولتے رہیں گے تو ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون ڈال دینا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ تو اس کی بھی ترکیب میری ویڈیوز میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیف کرنے کا میں لے آتا ہوں دو دو کلو جنجر گارلک اور بنا کے چھوٹے ایسے ڈبے بنا کے فریز کر لیتا ہوں آپ کیمہ میں مکس کر لیں اور آگ آپ نے اس کے نیچے فل ہی رکھنی ہے آگ کو ابھی ہم نے نہ تو میڈیم کرنا ہے نہ سلو کرنا ہے فل آگ پر ہم نے اس کو پکانا ہے اور ابھی ہم نے اس میں زیرہ ایک بڑی چمچ جو ہے کھانے والا چمچ ہے ٹیبل سپون وہ بھر کے ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں سکورینڈر سیڈ یعنی سابود دھنیا ڈالنا ہے اور ایک چمچ ہم نے نمک ڈالنا ہے یہ سارے اس میں ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں بڑے والے کریس چلی بھی ہم نے ایک چمچ ڈال دی ہے لال چلی پاورڈر بھی ہم نے ایک چمچ ڈال دی ہے اور یہ چیزیں ڈال کر کے ابھی ہم نے اس میں ایک چمچ جو ہے حلدی کا ڈال دینا ہے تو یہ چیزیں ہوگی ہم اس کو پھر دوبارہ اچھی طریقے سے بھی مکس کر لیں گے اور پھر ہم نے جو ابھی ثابت ہمیں دیکھیں پک رائے کیمہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں ڈالے ڈالے ان کو بھی سب کو ہم نے توڑنا ہے اور اچھی طریقے سے ان مثالوں کو اس میں مکس کر دینا ہے ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک جیسا سارا کیمہ بھی ہوگی نا سب ڈالے ہم نے اس میں توڑ دیا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تین چار منٹ لگتے ہیں بس ابھی آپ اس کو ڈھگ دیں اور دس منٹ آپ اس کو چھوڑ دیں میڈیا مارک کے اوپر میڈیا مارک پہ وہ کیمہ پکتا رہے تب تک ہم نے یہ ریڈ اونین لے لینے ہیں تقریباً تین ایک سو گرام لے لینے ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ لے لیں آپ اگر آپ کم کھانا چاہتے تو کم لیں زیادہ ڈالنا چاہتے تو زیادہ لیں اور بالکل یہ دیکھیں ایسے چندی چندی چھوٹا چھوٹا کٹ لائیے دیکھیں کہ ایسے بالکل دانے دار سا اس طریقے سے آپ نے اس پیاس کو کٹ لینا ہے اس میں موٹا موٹا یا لمبا لمبا نہیں کٹنا ہے وہ موٹا اور لمبا جو ہے آلو والے سموسوں میں کٹ کر ڈالا جاتا ہے اچھا جی یہ پیاز ہمارا ہو گیا اس کو ابھی ہمیں ایک پلیٹ میں نکال کر سہیڈ پر رکھ لیں گے بالکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک دم چھوٹا چھوٹا دانے دار جیسا تو ابھی ہم نے جی دھنیاں لے لینا ہے پورا ایک بنچ لے لینا ہے اس کو ساف کر کے دھو کے اور اس کو بھی ہم نے بالکل باری باری کٹنا اور یہ دھنیاں کے جو ڈنڈیاں ہیں نا یہ ضرور آپ نے ڈالنی ہے ڈنڈیاں آپ نے نہیں پھیگنی ہے ڈنڈی بالکل جو ہے نا جتنی بھی زیادہ ڈنڈی ہے آپ وہ ڈالیں اس میں کیمہ سموسے میں اس کا بہت پیارا ٹیسٹ ہو جائے کا اور کیمہ سموسے میں بنتا ہے تو یہ جی دونوں چیزیں ہماری ہوگئیں کٹ کے تیار یہ دیکھیں تو چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے کیمہ کو اس کا پانی کتنا خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیمہ کا ہمارے کا پانی خوشک ہو گیا اور کیمہ سارا گل گیا ہے اس کی ابھی ہم تھوڑی سی اور بھنائی کر لیں گے جو بھی تھوڑی بہت ہے ہم نے اس کو بالکل ایک دم خوشک کر لینا ہے ایک دم ڈرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیمہ کیسا جو ہے ہمارا دانے دار کیمہ بھی بن گیا ہے بالکل خوشک ایک دم بہتری جو ہے اس کو ابھی ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے فرس کلاس کو تھنڈا کرنا ہے ہم نے گرم میں ہم نے یہ پیاز اور دھنیا اس میں نہیں شامل کرنا ہے تو یہ جی کیمہ دیکھیں ابھی تھنڈا ہو گیا ہے اور ایک دم یہ دیکھیں بالکل خوش کے نہ تو اس میں کوئی آئل ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں اس طرح کا کیمہ میں چاہیے ایسے ہاتھ میں دیکھیں اٹھا کر چیک کریں بالکل آپ کے ہاتھ بھوش کریں گے تو یہ جی سارے کو ہم نے چمچہ مار کے پھر کھول لیا دیکھ لیا ہے کوئی اس میں زیادہ بڑے موٹے ڈلنے تو نہیں یہ کیمہ کا تو ایک دم کیمہ بہت بہترین بنا ہے ہمارا تو چلی جی اس میں ابھی ہم نے تین چیزیں شامل کرنی ہے صرف سب سے پہلے ہم نے اس میں گرم مسارہ ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کر گرم مسارہ ہم نے پہلے اسی لیڈی ڈالا کہ اس کی خوشبو اور ذائقہ پک کر سب جو ہے نا وہ اور طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ ابھی ہم اس میں ڈالیں گے اس کو مکس کر کے جب یہ سموسے میں بھریں گے تو پھر اس کے اندر جو تھوڑا پک کر اس کی خوشبو نکالے گا نا تو کیا ہی بات ہے کیا ہی مزہ بنائے گا یہ سموسے کا تو چلی جی اس میں ہم نے پیاز بھی ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ابھی دھنیا بھی شامل کر دینا ہے یہ جی تینوں چیزیں ہم نے اس میں شامل کر لی ہیں گرم مسارہ پیاز اور کوری انڈر دھنیا فرش ان تینوں چیزوں کو ابھی ہم نے اچھی طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے خوب اچھی طریقے سے ملا لینا ہے یہ دیکھیں ملا لیا اور آپ تھوڑا سا ہاتھ پہ لے گا اور اس کو چک لیں نمک مرچی اگر کوئی آپ کو کم زیادہ لگ رہا ہے اگر کم لگ رہی ہے تو تھوڑا اور ڈال دیں اور اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہے مرچی تو اس میں آپ تھوڑا سا آلو عبال کر ڈال سکتے ہیں مٹرڈ ڈال سکتے ہیں گائجرے ڈال سکتے ہیں یہاں تھوڑا سا پیاز دھنیا اور کاٹ کر ڈال سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ روٹیاں میں نے بنایا یہ روٹیوں کا آٹا گوندھنے کی اور روٹیاں بنارے کے پوری ریسپی آلو سموسا ریسپی میں میری ہے وہ ریسپی میں نے ڈیسکرپیشن بکس میں بھی ڈال دی ہے اور وہ ریسپی آلو سموسا کی میں انڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا تو یہ روٹی بنانے کی پوری آپ ریسپی اس میں آلو سموسا میں دیکھ سکتے ہیں اگر اس ویڈیو میں میں پورٹ ڈالتا تو پھر یہ ویڈیو بہت رمبی ہو جاتی ابھی بھی دس گیارہ منٹ کی ہو گئی ہے تو چلیں جی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو ہم نے کیسے فیلنگ کرنا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ہے تو ہم نے یہ تھوڑا سا میدہ لے لیا ہے اور اس پہ ہلکا سا نیم گرم پانی بہت زیادہ گرم نہیں ڈالنا ہے ہلکا سا نیم گرم پانی ڈالنا ہے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا جو ہے جی بن گئی ہے سموسا پٹی جوڑنے کی لائزی بھی یہ دیکھیں بس اس طرح سے آپ بنا لیں دھار بنے ایسے جب چمچ شاپ اس کو ڈالے تو دھار بنے قطرے قطرے نہ گرے وہ بہت پتلی ہوگی اور بہت گاڑی بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں جی روٹیاں یہ جو ہم نے بنائی ہے تو یہ آپ آلو سموسا کی ریسپی میں دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے ایسے رکھ لینا ہے پانچ چھے روٹیاں اور ان کو ہم نے بلکل سینٹر میں سے یہ دیکھیں تقریباً چھے روٹیاں رکھی اور بلکل سینٹر میں سے ہم نے اس کو چھوڑی کے ساتھ آدھا آدھا کر لینا ہے یہ جی ماشاءاللہ دیکھیں یہ چھے روٹیاں کے بارہ سموسے بن گئے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے کافی ساری روٹیاں بنا لیں اور یہ موٹی روٹیاں یہ پوری ریسپی آپ آلو سموسا کی ریسپی میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کیسی بہترین روٹیاں ہیں موٹی اور صحیح اس میں ہم نے دیسی گھیر گھر گھنے تو یہ دیکھیں یہ بھی فولڈ کرنے کا طریقہ دیکھ لیں آپ سمجھ لیں یہ آدھی روٹی ہم نے رکھی اور تین ٹکڑوں میں ہم نے کرنا ہے اس کو دیکھیں ایک دو شیپ ڈبل ہو گیا اور یہ ایک جو شیپ بچا ہے تیسرا ٹرائینگل تھری ٹرائینگل بن گئے ہیں اس کے تو یہ ابھی ہم نے جو ہے جو اوپر کا حصہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے تو وہ لگا دی ہے لائی اس طریقے سے تیسرا ٹرائینگل آپ نے آدھا کر کے اس کو اس طریقے سے کرنا اور یہ چونچ سے دیکھیں تھوڑا سا آپ دبا دے کونے سے اور یہ اوپر سے بھی ہلکا ہلکا سا بس دبائیں اس کو بہت زیادہ نہیں دبانا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سموسہ بن گیا بس اس میں ابھی آپ نے دو چمچ دو ٹیبل اسپون بھر کر آپ نے اس میں ڈالنا ہے مسارہ کیمہ سموسہ کا یہ دیکھیں ایک ٹیبل اسپون اور اسے بھر کر آپ اس کو تاکہ کھانے کا بھی مزہ ہے جو تو پتہ چلے کہ ہاں سموسے کے اندر کیمہ بھرا ہوا ہے تو بازار کے تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی آدھی آدھی سی چمچ آلو کی ڈال دی یا اس کی ڈال دی تو اس کا کیا مزہ کھانے کہ اب یہ سموسے کی بھوٹی روٹی گھر کی بنی ہوئی صحیح دیسی کیمہ گنڈا ہوا اور صحیح جو ہے کیمہ بھنا ہوا فسٹ کلاس اور کوئی اس میں وہ گاجریں یا علو مٹر کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں جو زیادہ ویجیٹیرین کے شوقین ہیں لیکن پیور کیمہ کا جو سموسہ ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا بہترین شیپ بنا ہے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ہم نے پوری ٹری بنا لی ہے یہ تقریباً اٹھارہ بیس ہم نے فی الحال بنائے آدھے مسالے کے بنے تو آپ کے پورے مسالے کے تقریباً تیس سے چالیس سموسے سے بڑے بن جائیں گے تو یہ آپ فریزر میں رکھیں فریج میں رکھیں تھوڑی دیرے ڈبے میں یا تھیلی میں ڈال کے آپ فریز کر سکتے ہیں تو چلے جی یہ چار سموسے ہم نے دیکھیں تیل رکھ دیا ہے اور تیل میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ یہ آپ نے میڈیم آگ کی اوپر پکانے ہیں تیز آگ پر نہیں پکانے ہیں تھوڑا ان کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے میڈیم آگ کے آپ نے ان کو پکانا ہے اور آپ نے ان کو اُلٹ پُلٹ کرتے رہنا ہے اُلٹ پُلٹ کریں یہ دیکھیں بلکل ایسا ماشاءاللہ کیا بہترین کلر آیا ہے اس طرح کا کلر دیں آپ ان کو گولڈن کلر دیں اور اس طریقے سے آپ نکال لیں تو یہ جی بس آپ اس طرح لگائیں اور سرف کریں اور دیں اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو اپنے عزیزوں کو تو چلے جی اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی دے اور اللہ پاک آپ کو ایسی اچھے اچھی نعمتوں سے نوازتا رہے اور آپ کے روزی رزق میں بہت برکت دے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ